سبحان اللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی اس دنیا میں بے شمار ایسے لوگ بھیجے ہوئے ہیں جن سے ہمیں بہترین عبرت مل سکتی ہے بشرت یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ نظر ہو وہ سمجھ ہو ہمارے دیر دماغ میں کہ ہم سمجھ سکے ہم نچوڑ سکے اس عبرت کو ایک بہن کا واقعہ سنانا چاہوں گا جو اپنی آپ بیتی سنا رہی ہے کہتی ہے کہ ایک دفعہ میں کافی پریشان تھی سوچا کہ توڑا پڑوس میں جا کر مل لوں ہو سکتا ہے دل کو آرام مل جائے تو موڈ ہلکا کرنے کے لیے میں اپنے پڑوس میں جا پہنچی اور اس گھر میں جب میں گئی تو کچھ چیزیں نے مجھے حیران و پریشان کر دیا پریشان کر دینے والی بات یہ تھی کہ قرآن پاک جو تھا اس کا ایک نسخہ کیچن میں رکھا ملا اور اس پر تیل کے نشان لگے ہوئے تھے جیسے کہ اس میں بار بار گیلے ہاتھوں سے پکڑا گیا ہو دوسرا نسخہ جو ہے وہ باہر بگیچے میں ایک کونے بے تختی پر رکھا تھا اس کے پنے بھی کچھ ایسی ہی تھے ایک نسخہ جو تھا وہ بستر کی سائٹ ٹیبل پر تھا اور ایک لاؤنچ میں تھا تو دل میں میں نے سوچا کہ یقینا کئی دفعہ پیٹھ ہو جاتی ہوگی بے عدبی ہوتی ہوگی تھوڑا سا مجھے ناگوار سا گزرا اور میں نے سوچا کہ ان لوگ کو ذرا سا بھی احساس نہیں دل میں ایک غبار سا اٹھا اور چہرہ تھوڑا یعنی چہرے پر میرے غصے کے علامات ظاہر ہونے لگے تو یہ چیز اس خاتون نے بھاپ لی تب وہ بولی کہ دراصل بچے چھوٹے ہیں اور بڑا خاندان ہیں بے تہاشر مصوفیات میں ایک جگہ بیٹھ کر قرآن سے استفادہ کا موقع نہیں ملتا اس لئے جگہ جگہ قرآن رکھ دیا ہے تو جہاں ذرا گنجائش ملتی ہے اٹھا کر پڑھ لیتی ہوں دراصل باجی مسئلے بھی تو دن میں ہزار پیش آتے ہیں اور حل بھی اسی سے ملتا ہے میں کچھ سمجھ نہیں پائی وہ بولی باجی اللہ نے قرآن کریم میں ہر مسئلے کا حل بتایا ہے یہ بات میرے اببہ نے مجھے بتائی تھی انہوں نے کہا اس سے دوستی کر لو ہر معاملے میں اس سے پوچھا کرو یہ کتاب تمہیں جواب دے گی تمہارا ہر مسئلہ حل کرے گی بس یہی صحیح ہے میری میں اسی سے پوچھتی ہوں سب کچھ اور یہ کتاب ماشاءاللہ ہر مسئلے کا حل بتا دیتی ہے کئی مسئلے تو چند آیات سے ہی سلج جاتے ہیں ان آیات پر میں نے ریڈ مارک کیے ہوئے ہیں جب مسئلہ پیش آئے تو ان سارے آیات کو جلدی سے کھنگا لیتی ہوں کبھی زیادہ وقت بھی لگتا ہے اور کبھی کھولتے ہی میرے مسئلے کا حل سامنے مل جاتا ہے تو میرے آسو بہنے لگے رب کی محبت میں بس اسی لیے ان نسخوں کو یہ حالت ہے مسئلہ اب سنیے اب مسئلے سنیے کلی میری نند آئی ہوئی تھی کھانا کھلا کر کچن کی طرف جب میں جا رہی تھی تو کچھ باتیں کانوں پر ایسے پڑھیں کہ میرا دل ناغوار ہوئی میرا دل کو ناغوار محسوس ہوئی ہوا تھا یعنی مجھے بہت برا لگا اتنی مشکت اور پھر یہ ایسی باتیں میں سننے کو مل رہی تھی تو میں نے سوچا ایسے میں کیا کروں میں فوراں گئی قرآن کریم کو میں نے کھلا ایک آیت سامنے آئی برائی کو اس نیکی سے رفع کرو جو بہترین ہو اگلے ہی دن میں اپنے لئے کان کے بندے سنار سے لائی تھی جا کر اپنی نند کو پہنا دیئے اس کی حالت دیکھنے والی تھی وہ کچھ دیر تک دیکھتی رہی پھر رو پڑی میں نے اسے گھڑے لگا لیا بولی بھابی سسرال میں نیگٹیف ماہول نے مجھے نیگٹیف سوچ کا سوچنے پر مجبور کر دیا ہے معاف کر دیجئے گا مجھے آپ واقعی بہت اچھی ہیں بہنوں سے بھی بڑھ کر ہیں اللہ تمہیں خوش رکھے آباد رکھے یعنی عجیب سی ایک سرشاری عطا ہوئی اس قصے سے آج جب آپ آئی ہیں تو میں کھانا بنا چکی تھی دل میں خیال آئے کہ کیسے پودا ہوگا اتنے میں قرآن کھول دیا اگر شکر کرو گے تو میں بڑا دوں گا میں نے پریشانی ہٹا کر شکر ادا کرنا شکر دیا پھر میں نے فریج میں دیکھا مٹھر رکھے ہیں چاول نکالنے لگی کہ پڑوس سے بریانی گنڈش آگئی میاں آفیس سے آتے حلیم ساتھ لے آئے یعنی اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ فوراں ہی مسئلہ حل کر دیا بندو بس کر دیا بس باجی ہر مشکل لمحے میں میرا رجوع اسی کے طرف ہوتا ہے کرونا کا زمانہ ہے کرونا کے زمانے میں میرے شہر کا کام چھوٹ گیا بڑی پریشانی ہوئی قرآن کھولا تو لکھا تھا استغفار کرو بدلے میں تمہیں بارش بھی دوں گا مال اور اولاد بھی بڑھا دوں گا اور باغات اور نہریں عطا کروں گا میں تو حیران رہ گئی استغفار کی اتنے بڑے فائدے سب گھر والوں کو جمع کیا ایک دوسرے سے معافی تلافی کی پھر سوچ سوچ کر اس شخص سے معافی مانگی جس سے گناہ تھا کہ ہم نے کوئی زیادتی کی ہوگی ساتھی زبان سے بھی استغفر اللہ کہتی رہی سید الاستغفار کا بھی ورد کیا آپ یقین جانئے تین دن کے اندر اس کے اثرات ظاہر ہوئے ایک خاندان سے عرصے سے ناراضگی تھی معافی تلافی کے بعد سب گھر آئی باتوں باتوں میں انہوں نے لیڈر کمپنی کی ایک پوشٹ کا ذکر کیا اور ان کے تجربے کی بنیاد پر تین گناہ تنخواہ اور کئی سہولیات کے ساتھ ہم میرے شہر کی جاب پکی ہوگئے اور ناراض لوگوں کو راضی ہونے سے جو سکون اترا سبحان اللہ وہ میں بیان نہیں کر سکتی اس کا تو اندازہ ہی نہیں کہ کئی برکتوں کی بارش اور خوشیوں کے باغ گویا ہاتھ آگئے دیکھئے ساپ وہ بہت سادگی سے قرآن کو سینے سے محبت سے لگائی تھی بتائی جا رہی تھی سب باتیں اور میں شرمندہ تھی آج تک قرآن سے ایسا صحیحی والا تعلق نہ بنا پر آئی اور نہ ہی ایسا رہنمائی محصر تھی اب دل کو غبار ندامت تھے ڈھلا تو آسو کی صورت بہنے لگی کاش قرآن کو ظاہری رکھ رکھاؤ جتنی توجہ اس کی روح اور اصل کو دینی چاہیے تھی وہ ہم نہیں دیتا ہے تو بس یہی ہماری سیکھ ہے یہی سیکھ ہے یہی رہنمائی ہے جس کو ہمیں گلے لگانی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم ایک بہترین دوست جس کو ہم نے کبھی دوست کی شکل سے دیکھ رہی نہیں ایک بہترین گائیڈ ہے کیا اللہ ہم سب کو اس کہانی سے